اسلام علیکم ٹو ایوری باڈی انڈ ویلکم ٹو فلمی لاغ ناسترین سلمان خان کو بالی وڈ کا بھائی دبانگ اور سلطان کہا جاتا ہے جب سامنے سلمان خان ہوں تو باقی ایکٹرز کی بینڈ بچ جاتی ہے سلمان خان کی فلمیں بالی وڈ میں سب سے زیادہ کمائی کرتی ہیں اور بالی وڈ کے کسی بھی ایکٹر یا ایکٹریس سے زیادہ فین فالوینگ سلمان خان کی ہی ہے کروڑوں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں لیکن جتنا بڑا کسی کا نام ہوگا اتنے ہی زیادہ اس کے دشمن بھی ہوں گے تو آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان ایکٹرز اور ایکٹریسز کی جو سلمان خان سے سخت مخالفت کرتے ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز باروقت آپ کو ملتی رہیں سب بھی جانتے ہیں کہ سلمان خان اور رنبیر کپور کے درمیان ہمیشہ سے ایک کولڈ وار رہی ہے اور یہ وار کیٹرینا کیف کی وجہ سے ہے سب بھی جانتے ہیں کہ کیٹرینا اور سلمان کے درمیان ایک لمبے عدسے تک افیر رہا ہے لیکن پھر جب رنبیر کپور نے فلم انڈسٹری میں انٹری ماری تو کیٹرینا کیف رنبیر کپور کے ساتھ انوالو ہونے لگیں اور بات صرف انوالو ہونے تک نہیں تھی دونوں سیکشولی اور فیزیکلی بھی انوالو ہو چکے تھے یہاں تک کہ کیٹرینا کیف نے رنبیر کپور کے ساتھ ہی ان کے فلیٹ میں بھی رہنا شروع کر دیا تھا بس اسی وجہ سے سلمان رنبیر سے ناراض ہی رہتے ہیں اور یہ بس ایک وجہ نہیں ہے ریپورٹس کے مطابق سلمان خان نے ایک مرتبہ پبلک پلیس پر رنبیر کپور کو تھپڑ بھی مار دیا تھا یہ وہ وقت تھا جب رنبیر کپور فلم انڈسٹری میں انٹری مارنے کی تیاریوں میں تھے اور اسی دوران ایک پارٹی میں ان کی سلمان خان کے ساتھ ملاقات ہوئی اسی پارٹی میں سلمان اور رنبیر کے درمیان ایک وربل فائٹ شروع ہو گئی اور سلمان نے غصے میں آ کر رنبیر کو تھپڑ مار دیا جس سے رنبیر کی پبلکلی کافی بھی عزتی ہوئی اور وہ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے کہا جاتا ہے کہ پھر سلمان خان کے فادر سلیم خان نے رنبیر کپور کے فادر رشی کپور سے سلمان خان کی اس حرکت کے لیے معافی بھی مانگی تھی لیکن ابھی بھی سلمان اور رنبیر ایک دوسرے کو بلانا پسند نہیں کرتے نمبر دو اریجیت سنگھ اریجیت سنگھ بالی وڈ کے ایک لیڈنگ سنگر ہیں جو کہ ایک کے بعد ایک سپر ہٹ گانے دے رہے ہیں پھر ایسا کیا ہوا کہ اریجیت سنگھ کو پبلکلی ایک نوٹ لکھ کر سلمان خان سے معافی مانگنی پڑی ہوا کچھ یوں کہ سلمان خان ایک آوارڈ شو ہوسٹ کر رہے تھے اور اریجیت سنگھ اس سال نومینیٹ ہوئے تھے آشکی ٹو کے لیے بیسٹ سنگر کے طور پر لیکن جب سلمان خان نے آوارڈ کے لیے اریجیت کا نام بکارا تو وہ سو رہے تھے کسی ساتھ والے نے اریجیت کو جگایا اور وہ بہت ہی کیجول ٹریس میں نیچے چپل پہنے ہوئے سٹیج پر پہنچے سلمان نے ان سے پوچھا کہ تم سو رہے تھے تو اریجیت کا کہنا تھا کہ جب آپ اتنی بورنگ باتیں کریں گے تو نیند تو آئے گی ہی بس یہی بات سلمان خان کو بری لگ گئی اس وقت تو سلمان خان نے بات مزاک میں اڑا دی لیکن بعد میں اریجیت سنگھ کو سلمان خان کی خاموش ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا اریجیت سنگھ نے سلمان خان کی فلم کیک کے لیے گانا گایا تھا لیکن سلمان کے کہنے پر اس گانے کو ہٹا دیا گیا اس کے بعد فلم بجرنگی بھائی جان میں بھی فلم کے ڈائریکٹر نے اریجیت کو گانے کے لیے کاسٹ کیا لیکن سلمان خان نے ایک بار پھر سے اپنی طاقت کا استعمال کر کے اریجیت کو نکلوا دیا اریجیت نے کئی مرتبہ سلمان خان سے معافی مانگی وہ انہیں پرسنل میسیج کر کے بھی اپالوجائز کرتے تھے کئی مرتبہ اریجیت سلمان سے ملنے ان کے گھر بھی گئی لیکن سلمان ان سے ملنے سے ہی انکار کر دیتے تھے اس کے بعد فلم سلطان میں اریجیت سنگھ نے مشہور گانا جگ گمیا گایا اور اریجیت کو لگا کہ سلمان خان نے انہیں معاف کر دیا ہے لیکن سلمان نے ایک بار پھر ان کا گانا ریجیکٹ کر کے راحت فتح علی خان سے وہ گانا گوا لیا اور اریجیت کا کوئی بھی گانا ریلیز تک نہیں ہونے دیا اب اریجیت کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا سو انہوں نے فیس بک کا سہارا لیتے ہوئے پبلیکلی ایک لمبا چوڑا نوٹ لکھا اور سب کے سامنے سلمان خان سے معافی مانگی لیکن سلمان خان نے اس کا بھی جواب دینا گوارا نہیں کیا لیکن کیا کبھی اریجیت سنگھ سلمان خان کے لیے اب گاہ پائیں گے یہ تو بس سلمان خان ہی جانتے ہیں اور یہ وقت ہی بتائے گا شہرک خان شہرک اور سلمان کی دوستیں سب سے خاص دوستیں مانی جاتی تھی لیکن یہ دوستیں بھی سلمان خان کے غصے سے بچ نہیں پائی اور پھر یہی دوستیں بدل گئی بالی وڈ کی سب سے بڑی دشمنی میں سلمان اور شہرک کی دوستیں ٹوٹی کیٹلینا کیف کے برث ڈے پارٹی پر جو کہ سلمان خان نے ہی خاص طور پر اپنی گرل فرینڈ کے لیے ارینج کی تھی وہاں پر موجود لوگوں کا کہنا ہے کہ شہرک خان نے سلمان خان کی ایکس گرل فرینڈ ایشوریا رائے کا مزاک اڑایا تھا جس پر سلمان خان آگ بگولہ ہو گئے اور پھر دونوں خانز ہاتھا پائی پر اتر آئے اس لڑائی نے پورے بالی وڈ کو دو گروپس میں تقسیم کر دیا تھا سلمان خان کے فادر نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ سلمان اور شہرک کبھی بھی ایک دوسرے کے دوست نہیں ہو سکتے سنیم جی اگر بولیوڈ میں دوستی دکھی ہے یادگار دو ہی دوستی آد آتی ہے ایک جائے ویرو کی جو سیونٹیز میں دکھی تھی اور دوسری نائنڈیز میں کارن ارجن کی تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ شہرک اور سلمان نیو ایج جائے ویرو بن سکتے ہیں نہیں there are individuals grown up لوگ آئے ہوا اور یہ تو چیزیں چلتی رہتی ہیں تھوڑی بہت اسی اور میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ there cannot be any love between rivals there can only be katsi راج کپور دلیف صاحب میں بھی بہت اچھی تھی بہت اچھی طریقے سے ملتے تھے مگر اگر یہ کہیں کہ there was no lot of love involved یہ possible نہیں ہے یہ سینٹ میں ہی possible ہو سکتا ہے رائی ویس میں کبھی possible نہیں ہے کہ ان میں آپس میں love ہے اگر شہرک کی پکچر چلے تو سلمان کو بہت خوشی ہو ناشنے لگ جائے یہ possible نہیں ہے یا سلمان کی پکچر چلے اور شہرک پارٹی دیتے ہیں یہ جنرین دیلتے ہیں یہ possible نہیں ہے آپ کو ملنا چاہیے ایک کرسی سے ملنا چاہیے تاہم اب دونوں کے درمیان صلاح ہو چکی ہے نمبر 4 ویویک ابرائے ویویک ابرائے اور سلمان خان کی قصے سے تو ہر کوئی واقف ہے سب ہی جانتے ہیں کہ سلمان خان نے ایک لمبے عرصے تک اشوریہ رائے کو ڈیٹ کیا ہے اور خبر تو یہ تھی کہ دونوں شادی بھی کریں گے لیکن پھر دونوں کے درمیان آئے ویویک ابرائے اور ویویک ابرائے بڑی خاموشی سے سلمان خان کی آنکھوں کے نیچے سے اشوریہ رائے کو چورا کر لے گئے اس بات سے سلمان خان کافی ناراض ہوئے اور ویویک ابرائے کو مارنے کی دھمکی بھی دے دی لیکن ویویک بھی اپنی زد پر اڑے رہے اور پریس کانفرنس کر کے ساری سٹوری میڈیا کو سنا دی یہ دشمنی بھی ویویک ابرائے کو کافی بھاری پڑی اتنی بھاری کہ ان کا پورا کریئر ہی تباہ ہو گیا لیکن جلد ہی ویویک کو احساس ہوا کہ وہ سلمان خان کے ساتھ دشمنی مول لینے کے قابل نہیں ہیں اور ایک بار پھر سے پریس کانفرنس کر کے سلمان خان سے انہوں نے معافی مانگی لیکن سلمان کا کہنا ہے کہ وہ انہیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گے نمبر فائیو جون اور سلمان خان کے درمیان ایک لمبے عدسے سے فائٹ چل رہی ہے مانا جاتا ہے کہ بابل فلم کی شوٹنگ کے دوران سلمان خان کو لگ رہا تھا کہ ان کے بجائے جون ابراہم کو زیادہ سکرین ٹائم دیا جا رہا ہے اور اسی کے چلدے دونوں کے درمیان اختلاف شروع ہو گئے اس کے علاوہ کیٹرینہ کیف کو لے کر بھی دونوں کے درمیان تناظر رہا ہے فلم سایا میں جہاں پہلے کیٹرینہ کیف کو کاسٹ کیا گیا تھا بعد میں مہیمہ چوٹری کو کاسٹ کر لیا گیا اور سلمان کو لگا کہ یہ جون ابراہم نے انٹرفیر کر کے کیٹرینہ کیف کو باہر نکلوایا ہے جبکہ جون کا کہنا تھا کہ اس بات کا انہیں بالکل بھی علم نہیں تھا جب وہ پہلے دن فلم کی شوٹنگ پر گئے تو وہاں کیٹرینہ کیف ہی تھی لیکن جب اگلے دن وہ پہنچے تو فلم کے ڈائریکٹر نے کیٹرینہ کو ہندی نہ آنے کی وجہ سے نکال دیا تھا اور اس وقت وہ انڈسٹری میں بالکل نئے تھے اور اس کنڈیشن میں نہیں تھے کہ کسی ایکٹریس کو ریپلیس کروا سکیں دوہزار چھے میں ایک کونسرٹ کی پیمنٹ کو لے کر بھی دونوں کے درمیان جگڑا رہا ہے یہ کولڈ وار ابھی بھی جاری ہے تاہم جون کا کہنا ہے کہ مجھے سلمان خان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے سلمان اور میرے بیچ میں کوئی پرابلم ہے لیکن میں آج کے تاریخ میں بھی جانتا نہیں ہوں کہ وہ پرابلم کیا ہے ڈائڈ اور موم نے اتنا ہی کہا مجھے لائف میں کہ بہتا کام کرو اچھا کرو بس اور نکل جاؤ دونٹ فائٹ with people it's not important to fight with people اور سایہ جب ہم لوگ شوٹ کر رہے تھے جسم ریلیز نہیں ہوئی تھی I was a new comer اور آج کے تاریخ میں بھی اور اس تائم پہ بھی definitely اس تائم پہ میں کبھی یہ ریکمینڈ نہیں کر رہا تھا اپنے directors کو اپنے producers کہ ہیروین کو نکالو ہیروین کو ڈالو فلم کے اندر I didn't even know what was happening میں خود کے بارے میں سوچا تھا میں اپنے آپ کو ہیمینڈ کر رہا ہوں لیکن آپ کے ایک سامی تاکت ہی نہیں تھی نہیں تھی اور آج جب ہی تاکت تھوڑی بات ہے میں یہ نہیں کرتا ہوں میں کسی روین کو ریکمین نہیں کرتا ہوں یا کسی روین کو میرے فلم سے نہیں نکالتا ہوں I don't do this as a principal I follow my director تو اس وقت پہ ایسے ہوا کی کاترینہ تھی ایک شوٹ میں اور اس کے بعد جب ہی میں نیکس دن سیت پہ گیا she was not there so I asked the producer and the director کہ وہ لڑکی جو تھی where is she gone تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے replace کیا now جب ہی یہ آپ کا جو last episode ہوا تھا اس میں پتا چلا کہ that's one of the reasons تو میں بھی اچھلی شوق ہو جاتا ہوں کہ ارے اس کے وجہ سے ہوا نہیں نہیں اس کے وجہ سے ہوا تو ناشرین اب تک کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بار وقت آپ کو ملتی رہیں